السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اس وقت بھارتی لوگ ایڈی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں اس بات پر کہ مسلمانوں کو دہشتگرد قرار دیا جائے اور اس پر مسلمانوں کی بیزتی کی جائے ان کو بدنام کیا جائے آئیے آج ایک لڑکے کے تاثرات آپ دیکھئے اور اس کے بعد پھر سنیں گے آپ ڈاکٹر زاکر نیک صاحب سے کہ حقیقت کیا ہے کیونکہ وہ ہندوستان میں رہے ہیں وہاں کے کلچر سے واقف ہیں آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اسلامی ٹیرریزم کو اسلامی ٹیرریزم نہیں کہا کر رہا ملیٹینٹ جسی تعلیم دی جاتی ہے نا بچپن سے نہیں کہی بھائی تمہیں یہ کرنا بڑے ہو کہ تمہیں جنت نصیب ہوگی یہ ہوگی وہ ہوگی جنت کا تو وہ بنا دیا جنگ کی آرڈ بنا دیا گریوی آرڈ بنا دیا ایک طریقے سے تو میں دو دن سے آپ کی تقریر سن رہا ہوں آپ کے تقریر میں میرے سمجھ میں یہ آرہا ہے کہ قرآن میں سب سے زیادہ انسانیت ہے میرا سوال یہ ہے کہ دنیا میں ہم جو پریکٹیکل دنیا میں دیکھ رہے یہ مسلمی زیادہ سب سے آتنگ وادی ہے اور جو معصوم لوگوں کی ہتیا کر رہے تو انسانیت کہاں ہے ما شاء اللہ بھائی صاحب نے دو دن تقریر سنے اور اس کے یقین ہو گیا کہ قرآن میں سب سے زیادہ انسانیت ہے ما شاء اللہ اس کے مبارک دیتا ہوں لیکن سوال اہم ہے سوال غلط نہیں ہے آپ کا سوال صحیح ہے سوال ہے کہ ہم دیکھ رہے مسلمانی آتنگ وادی ہے یہ جھگڑا فساد مسلمان فنڈمنٹلسٹ ہے مسلمان ٹیررسٹ ہے آتنگ وادی ہے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کا اظہار ہوتا ہے لیکن یہ ہے کیوں غلط فہمی جس طریقے سے میڈیا غلط فہم یا پھیلاتی ہے ہم اس کو اگنورنس میں انجانی میں مان لیتے ہیں ٹیررسٹ کے معنی کیا ہے میں کہتا ہوں ہر مسلمان ٹیررسٹ ہونا چاہیے آتنگ وادی ہونا چاہیے آتنگ وادی کی معنی کیا ہے سمجھ دو ٹیررسٹ اسے کہتے ہیں جو دوسرے انسان کے دل میں ٹیرر پیدا کرتا ہے اگر کوئی چور پولیس کو دیکھ رہا ہے تو اس کے دل میں ٹیرر آتا ہے خوف آتا ہے اس چور کے لیے پولیس ٹیررسٹ ہے اس طریقے سے ہر مسلمان کوئی بھی انٹی سوشل ایلیمنٹ مسلمان کو دیکھتا ہے اس کے دل میں خوف آنا ہی چاہیے اگر کوئی چور مسلمان کو دیکھتا ہے کوئی بلتکار کرنے والا مسلمان کو دیکھتا ہے کوئی بھی انٹی سوشل ایلیمنٹ مسلمان کو دیکھتا ہے اس کے دل میں خوف ہونا ہی چاہیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انفائل میں سورہ نمبر آنٹ آیت نمبر سانٹ میں خوف پیدا کرو ان لوگوں کے دل میں جو لوگ انٹری سوشل ہے جو حق کو انکار کرتے ہیں ان کے دل میں خوف ڈالو لیکن سوال یہ ہے کہ کئی بار ایک شخص ایک کام کرتا ہے اسے دو لقب دیے جاتے ہیں مثال کے طور پر ہندوستان ساٹھ سستر ستار کے پہلے انگریز ہم پر حکومت کرتے تھے کئی سال کیا بھوز سے ہمارے اس دیش کے ہندوستانی تھے جو اس دیش کے آزادی کے لئے جھگڑا کر رہے تھے ان کو انگریز کہتے تھے آتنگوادی ٹیررسٹ ہم عام ہندوستانی کہتے تھے دیش بھکت فیڈم فائٹر پیٹریوٹ وہی آدمی وہی کام دو لقب دو ٹائٹل اگر آپ انگریز کی بات مانتے ہیں انگریز کہتے ہیں ہمیں اس دیش پہ حکومت کرنے کا حق ہے اگر ان کو حق ہے تو یہ لوگ کو ہم ٹیرررسٹ بلکل صحیح کہیں گے لیکن عام ہندوستانی کہتا ہے یہ انگریز تو تجارت کرنے آئے تھے ان کو ہم پہ حکومت کرنے کا کیا حق ہے تو ہم کہیں گے یہ لوگ ہیں دیش بھکت فیڈم فائٹرز پیٹریوٹس سیم آدمی سیم کام دو لقب وہی آدمی وہی کام دو لقب اگر آپ انگریز کی بات کو مانتے ہیں کہ انگریز کو حق ہے اس دیش پہ حکومت کرنے کا ہم مانیں گے کہ وہ آتگ وادی ہیں چاہے وہ بغت سنگھ ہو یا لیکن عام ہندوستانی کہیں گے نہیں یہ تو دیش بخت ہے تو آپ کس کے نظر سے دیکھتے ہیں چیز کو پھر آپ فیصلہ کریں گے وہ آتگ وادی ہے کا دیش بخت آپ کے حساب سے بغت سنگھ دیش بخت تھا کہ آتگ وادی تھا ستیش بھائے دیش بخت دیش بخت آتگ وادی نہیں تھا نا تھا کہ بغت سنگھ دیش بخت ہم انگریز کی بات کو نہیں مانتے تو انگریز ٹیلی ویشن پہ کہتے ہیں سین این بی بی سی پہ کہ مسلمان آتنگوادی آپ کیوں مانتے سوال سوال ہو نہیں ہے میرا سوال تھا میرا پورا جواب مکمل نہیں ہوا جواب مکمل ہوئے گا پھر آپ کو مقادمگا میں نیرسن مینڈیلا اوڑ ساؤت ایفریکن گورنمنٹ جو تھی سفید حکومت اوڑ نیرسن مینڈیلا کو ٹیریس نمبر ون کہتی تھی اسے آرس کر کے رابن آئیلنڈ میں پچیس سال کے لیے قید کر دی ٹیریس نمبر ون جب نئی حکومت آتی اسے چھوڑ دیتی ہے اسے پریسیڈنٹ مناتی ہے ٹیریس بن جاتا ہے پریسیڈنٹ چند سال بعد اسے نوبل پرائز فور پیس ملتا ہے وہی آدمی وہی کام ایسا نہیں کہ پہلے وہ غلط کام کیا پھر اچھا کام کیا پھر اس کو آورڈ ملا وہی کام کے لیے جو پہلی گورنمنٹ نے کہی تھی سفید گورنمنٹ نے کہ وہ ٹیریسٹ ہے آتنگوا دیئے نوبل پرائز کمیٹی نے اسے نوبل پرائز دیا اور فور پیس امن کے لیے حیرت کی بات ہے جو آدمی آتنگوا دیئے اس کو ملتا ہے نوبل پرائز فور پیس جو آدمی کا پاور ہے جو آدمی وہ کہتا ہے لوگ اس کے بات کو مان لیتے ہیں اگنورنس کے اندر انجانی میں لیکن قرآن کہتا ہے سورہ اسرہ میں سورہ نمبر سترہ آیت نمبر اکیسی میں وَقُلْ جَعَلْ حَقْ وَذَاقَ الْبَاطِلْ اِنَّ الْبَاطِلْ اَقَانَا زَوْكَا جب ثُرُدھ جب حق باطل سے ٹکراتی ہے باطل کا سروناش ہو جاتا ہے برٹیشنز امریکن کے اوپر حکومت کرتے تھے امریکن ریولیشن ہوا اٹھارہ سیدھی میں برٹیشنز کہتے تھے میں لندن گیا تھا دو مہینے پہلے واپس سے جاؤں گا دو ہفتے بعد وہ بام بلاس وہ تھا نا بام بلاس وہ تھا پتہ ہے سیون جولائی کو تو لوگ آئے تھے خراب ہے میں بھی بولا ٹھیک ہے خراب ہے تو وہاں ٹانی بلےر آنے والے تھے وقت نہیں ملا تو اپنے چیف اور پولیس کو بھیجے بعد میں میار آئے تھے تو میں نے ان سے پوچھا آپ کی دیش اس دیش بیٹش گورنمنٹ جب حکومت کر رہے تھے امریکن گورنمنٹ پہ اٹھارہ سیدھی میں وہ جارج واشنٹن اور بینجیمن فرانکلین کو ٹیوریس نمبر ون کہتے تھے ٹیوریسٹ اس کے بعد جارج واشنٹن بن جاتا ہے پریسیڈنٹ او او اے سے ٹیوریس بن جاتا ہے پریسیڈنٹ او او اے سے وہ گارڈ فادر ایک گروہ ہے کس کا جارج بوش کا بھی ٹھیک ہے جارج بوش کا گروہ ہے وہ جو آتنگ وادی آپ کہتے تھے اس کے شاگریت کے دوستے بھی آپ ہیں کیا بات ہے آپ کا نظر ہے کیوں بدل رہا ہے آپ کہتے تھے ٹیوریسٹ چند صدی پہلے ابھی آپ ان کے دوستے تو ہمیں یہ تحقیق کرنا چاہئے کہ کیوں اس کو وہ لقب ملا اگر جو 11 سپٹیمبر کو ہوا تھا نیو یارک کے اندر آپ جو کہہ رہے نا مسلمان مسلمان اس کے اوپر جواب تو ابھی آ رہا ہے یہ تو خالی وہ سٹارٹرز مزدی نا سٹارٹرز سوپ پیتے پہلے تو ذرا برابر کھانا حضم ہوتا ہے تو ناظرین آپ سن رہے ہیں بڑے دلچسپ باتیں ہیں یہ تاریخی اور نایاب باتیں ہر جگہ سے نہیں ملا کرتی تو آپ سے گزارش ہے توجہ سے آخر تک ویڈیو کو دیکھئے گا تاکہ یہ باتیں آپ کو سمجھ آسکیں مین مل تو ابھی ہے مجھے ایک شخص نے پوچھا تھا جب میں آسٹیلا گیا تھا اور انگلینڈ کے اندر بھی ڈاکٹر ساکر نائک ڈیو کنسیڈر بن لادن ٹو بی ای ٹیرریسٹ کیا آپ بن لادن کو ٹیرریسٹ مانتے ہیں تو میں نے کہا بھائی میں بن لادن کو جانتا نہیں ہوں میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں وہ ٹیرریسٹ ہی کہ اچھا ہے کہ برا میں ہی نہیں جانتا ہوں قرآن میں لکھا ہے سورہ عجرات میں سورہ نمبر انچاس آیت نمبر چھے میں پڑھیں گا کہ بن لادن ٹیرریسٹ ہے لیکن میں کیوں مانوں بات ان کی کیونکہ میں آدمی ہوں جو گھومتا ہوں میڈیا میں جانتا ہوں ماشاءاللہ تو میں کہتا ہوں نہ بن لادن میرا دوست ہے نہ میرا دشمن ہے میں نہیں جانتا ہوں لیکن اب یہ مجھے پوچھنے آ چاہتے ٹیرریسٹ نمبر ون کون ہے تو یہ تو جانتا ہوں میں سین این جو امریکن چینل ہے جوج بوش اس کا پریسیڈنٹ ہے گرف سے کہتا ہے کہ ہم نے ہجاروں افغانستان لوگ کو بم گرائے قتل کیے عراق میں ہزاروں کا قتل کیا ٹھیک ہے مان بھی لو بحث کے طور پر بن لادن نے کیا مان لو میں نہیں کہتا ہوں مان لو بن لادن نے کیا کہ 11 سپٹیمبر کو ٹوین ٹاور کو اٹیک کیا اور 3000 یا 5000 لوگ مرے لیکن اگر 3000 یا 4000 لوگ مرے 5000 لوگ مرے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ اب اس سے ڈبل لوگ کو افغانستان میں مارے ایک آدمی کے وجہ سے کر سکتے ارے بن لادن کو پکڑ کے مارو نا اگر ماننا ہی تو اگر اس نے کیا ثبوت ہے تو ثبوت پوچھتے افغانستان ڈورمنٹ نے مردیں کہ ثبوت کیا ہے وہ ثبوت دے دیں ٹونی بلیر کو ہے ثبوت پوچھ رہا افغانستان کہ آپ مجھے ثبوت دو ثبوت کیا ہے تو ہم اس پہ تحقیق کریں گے سزا دیں گے اس کو وہ ثبوت دیتے ہیں مشرف کو پوچھ رہا ہے کدھر کا انصاف ہے یہ کدھر کا انصاف ہے پلین پیچھتے ہزار لوگ کا قتل کیے افغانستان میراک میں میں نے کہا یوکے میں آسٹیلیا میں یہاں بھی اگر ٹیریس نمبر وان ہے تو جوج بوش ہے اتنا ندر آدمی میرے خیال سے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو حق کی بات کہیں اور اپنے حق کی بات پر ڈٹے رہیں تو ان آدمی سے جو ہے سبق لینا چاہیے کہ جب بندہ حق بات کہے تو اس وقت ندر ہو کر پکا ہو کر مضبوط ہو کر کرے باقی جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے چلیے سنتے آگے کیا کہتے ہیں ٹیون ٹاور کو کس نے گرایا سی آئے ایف بی آئی کا کیا بجٹ ہے انہوں گھر سے کہتے ہیں اگر پرندہ بھی پینٹیکوان کے اوپر اڑے گا جو ہم پہچان سکتے ایک ہوای جاز دیڑھ گھنٹے بعد آکے اس میں ٹھوک دیتا ان کو پتائی نہیں چلتا ہے بہت سے امریکن لوگ مسلم لوگ چھوڑو کیا کہتے ہیں امریکن لوگ کرشن لوگ کہتے ہیں کہ یہ انسائٹ جوب تھا اندر کی بات تھی یہ اندر کی بات جس طریقے سے پرندہ آور گر رہا وہ پلین کے ذرے گرینے سکتا ہے کتنے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جوج بوش نہیں کیا اپنے ووٹ بینک کے لئے کل میں کہہ رہا تھا نا پول ڈیشنز کے بارے میں کل کی تقریص ہونی نا اپنے حقیقت لگی کہنے کیا ہوئے گا پانچ ہزار لوگ کو مارو ووٹ تو مجھے ملے گا ٹریلین ڈالر نقصان کیا فرق پڑتا ہے اگر نہیں گراؤں گا ٹریلین ڈالر کو تو مہیں توڑے الیکشن میں آؤں گا کیا کرو ہزار لوگ کا قدر کرو نقصان کرو کلوڑ اوپے کا مہیں تو آگیا واپس ہیٹ پہ یہ مہیں نہیں کہہ رہا ہوں یہ مہیں نہیں کہہ رہا ہوں یہ امریکن لوگ کہہ رہے تو غلط ہے مہیں نہیں کہہ رہا ہوں کہ جارج بوش نے گرایا میں جانتا نا میں نے ترقیق دھڑی کی میں کہہ رہا ہوں کہ باقی لوگ کیا کہہ رہے امریکن لوگ کہتے کچھ لوگ کہ بنادن نے کہا کچھ نے کہا جارج بوش لیکن یہ تو میں جانتا ہوں کہ میں ٹی وی پہ جو دیکھا ہوں وہ خود کے چینل کے اوپر کہ جارج بوش گھر سے کہہ رہا ہے ہزار لوگوں میں نے مانا ہوں اسی لئے میں جارج بوش کو ٹیریس نمبر ون کہتا ہوں یہ بابری مسجد میں جو ہوا ہندوستان میں گجرات میں کیا ہوا ووٹ بینک کے لئے ہندو مسلم میں جھگڑا کرو بابری مسجد کو کوئی جانتا تھا پہلے آپ جانتے تھے سنے تھے بابری مسجد کے بارے میں یہ دنگیا فساد کے پہلے 1985 کے پہلے سنے تھے نہیں سنا تھا یہ ووٹ بینک کے لئے جھگڑا فساد ہزار لوگ مارے گئے گجرات میں جو ہوا کیسا ہوا اگر پولیس چاہتی تو ہماری ہندوستان پولیس میں ماشاءاللہ اتنا پاور ہے کہ اگر چاہتی تو دنگا فساد ہو ہی نہیں سکتا بمبائی میں جو ہوا 1992 میں if the police wanted کس کی جررت کے بارستے پہ ہے لیکن انہوں پولیٹیشن کی ذات ہے یہاں مچ جاؤ ہاں مچ جاؤ یہاں انگامہ کرو یہاں کرفیو لگاو یہاں مجھے ووٹ ملے گا وہاں نہیں ملے گا آپ سمجھے نا تو یہ زیادہ اتر چاہے انگلینڈ میں ہو یا امریکہ میں ہو کہ ہندوستان میں ہو کوئی بھی پولیٹیشن ہو تو یہ پولیٹیشن کی حرکتوں کے وجہ سے جیسا میں کل کہا تو لیبل لگ گیا ابھی مسلم لوگ پہ ٹیررسٹ اگر آپ جانتے گجرات میں کتنے لوگ کے ماں کا اپنے آگ کے سامنے بلاتکار ہوا بلاتکار کرنے والا پڑوسی ہے اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے تو وہ قانون اپنے ہاتھ میں لیتا ہے گلت کرتا ہے ہم بھی لیتا ہے کیا کریں آپ سمجھ رہے تو ہمیں یہ جاننا چاہیے اس آتنگوار کی جڑ کیا ہے تو ہمیں جڑ پہ جانا چاہیے اور جڑ کو ختم کرنا چاہیے اگر آپ ایک ہو جائیں گے اپنی کتاب ایک خدا میں مانیں صرف خدا سے ڈرے جو خدا کی بات ماندہ اس کو ووٹ دے نہ کہ دنگے فساد کرے آپ سمجھ رہے تو انشاءاللہ من ہوگا اور آپ دیکھیں گے اس کے باوجود اتنا ہونے کے باوجود امریکہ میں ایک نیوز ہے کہ نو مہینے بعد 11 سپٹمبر کے بعد چوتیس ہزار امریکن نے اسلام قبول کیا کیوں جتنا میڈیا اسلام کے خلاف بات کر رہی ہے اتنا ہی اسلام پھیل رہا ہے میں جب تقریر کرنے جاتا تھا 11 سپٹمبر کے پہلے امریکہ میں مجمع ہوتا تھا ما شاءاللہ ہجاروں لوگ کا یہ امریکن مہت کم آتے تھے ابھی جاتا ہوں تو بڑی تعداد تھے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اسلام میں آپ بھی آجائے شاید 11 سپٹمبر کے پہلے نہیں آتے تھے برابر کی نہیں آپ جاننا چاہتے ہیں کیا مذہب ہے یہ آتک مادی مذہب میں بھی تو دیکھوں آکے متاثر ہوگے ہو گئے گئے نہیں الحمدللہ دنگے کی جوٹ پہ کہتا ہوں میں ہی کوئی ڈروں گئے سے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سولہ نمران میں سولہ نمبر تین آیت نمبر چوپن میں مقرم مقرلہ واللہ خیر الماکرین انہیں پلان کیا پلاننگ کی اللہ نے بھی پلاننگ کی سب سے بہترین پلانر اللہ ہے یہ ویسٹن نوز پلاننگ کر رہے ہیں کہ اسلام کو دبانے کو اسلام اور بڑھ رہے ہیں اور پھیل رہے ہیں جتنے دبانے کی کوشش کر رہے ہیں پھیل رہے ہیں میڈیا کہتی ہے کہ اسلام میں خواتین کے حقوق نہیں ہیں ٹو تھرڈ آف دو پیپل ایکسپٹنگ اسلام سکسٹی سکس پرسنٹ کے اوپر جو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں امریکہ اور یورپ میں وہ وومن ہیں عورتیں اگر عورتیں کو حقوق حق نہیں ملتا ہے اسلام میں تو یہ امریکن عورتیں اسلام کیوں قبول کر رہے ہیں یورپ میں عورتیں کیوں قبول کر رہے ہیں کیونکہ ان کو اسلام میں جتنے خرابی دنیا میں ہیں اس کا حل مل رہا ہے یون ریڈلی تھی ایک بیٹش ریپورٹر جو افغانستان میں گئی تھی ریپورٹ کرنے کے لئے تالیبان کے وقت جس طریقے سے سلوک کیا تالیبان نے ان کے ساتھ میں تالیبان کا دوست نہیں ہوں تو آپ بولیں گے تالیبان کا ایجنٹ آ گیا میں نہ بن لادن کو جانتا ہوں نہ کوئی تالیبان کو جانتا ہوں حق کی بات کہتا ہوں ڈرتا نہیں ہوں اگر بیٹش ریپورٹر نے کہا کہ بھگت سنگھ ٹیررریسٹ ہے میں ان کے خلاف ہوں ڈرتا نہیں ہوں تو یون ریڈلی لے اسلام قبول کیا ہے بات میں گئی تھی خلاف لکھنے کے لئے متاثر ہو گئے مسلم انگی تو اسی لئے ہمیں حق کی تحقی کرنا چاہئے اور ہمیں جو لوگ حق کی خلاف ہے ان کے ساتھ جنگ کرنا چاہئے تب ہی اس دنیا میں امن ہوگا